اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھئی پٹارہ باجی نے ہر ایک کوشش کر لی بچوں کو بھی کانٹینٹ بنا لیا سارا کچھ پٹک پٹک کے کوشش کر لی لیکن وہی ہوا کہ ویوز نہیں آئے تو نہیں آئے اس کو میں نے کتنی بار بولی ہوں کہ تیری کوئی عقاد نہیں ہے تیرے چینل ہے بھلے ہی لیکن یہاں پہ چلتی ہے کوثر کی کوثر کے نام پہ ویوز آتے ہیں چاہے یہ اور وہ کالا بیگن کتنا بھی ناچ لے کتنے بھی چچورے پنے کر لے لیکن ان کو ویوز نہیں آنے تو نہیں آنے کیونکہ ان کے چینل کی جان بان شان آن جو بھی ہے وہ کوثر ہے لیکن اس کو بہت جلن ہوتی ہے یہ بات بولیں گے تو سچائی اس کو حجم کرنے آتی نہیں ہے تو جلتے رہتی ہے اب آج لے کے آگئی کانٹینٹ کے ہزبینڈ کو اگنور کروں گی بہت سارے کمینٹ آ رہے تھے اچھا تجھے تو بہت سارے کمینٹ یہ بھی آ رہے تھے کہ انڈیا میں جو کلکتہ کا کانڈ ہوا ہے ڈاکٹر بیٹی کے ساتھ میں اس کے لیے بھی تو بول دعا کر لیکن تُنہیں آس طلب کے ایک لفظ نہیں بولی تیرے حساب کے کمینٹ آتے ہیں تو تجھے بہت جلدی نظر آ جاتے ہیں تو فوراں جکر بھی کر لیتی ہے تو فوراں اس کے اوپر عمل بھی کر لیتی ہے کیوں 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 وہ تیرے فائدے کے ہوتے ہیں اور شرم آتی ہے ان لوگوں کے اوپر ان لوگوں کے اوپر گہرت نہیں ہے ان کو شرم نہیں ہے اور اتنے بے شرم ہے جو انڈیا نے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہماری کنٹری میں ایک اتنا بڑا حادثہ ہوا اتنا بڑا سین ہوا یہ عورت نے ایک لفظ اس کے لیے نہیں بولی اور پھر لوگوں نے اس کو کمینٹ کر کر کے بھی بولے کہ اس کے لیے دعا کرو اور لاکھوں لوگوں نے وہاں پہ نیچے لائک کیے اور پھر اس کمینٹ کا ریپلائی دیئے وہ کمینٹ جا کے ویڈیو کے نیچے دیکھو آج بھی پڑا ہوا ہے لیکن اس نے وہ کمینٹ کو اگنور کی کیوں کیونکہ یہ دل میں نا این ایمی مانتی ہے اور صریف خود کے فائدے کے لیے یہ چاٹی ہے انڈیاں کو یہ انڈیاں سے کتنی محبت کرتی ہے اور کتنا ان کا شکر گجار ہے جب وہ اللہ نہ کرے ایسا کوئی ٹائم آتا ہے نا تب اس کی اقلیت دیکھنے کو ملتی ہے تو ڈک کے مر جاؤ جو لوگ اس کو انڈیاں ہو کے سپورٹ کر رہے ہیں یہ ہماری انڈیاں بہن کے لیے ایک لفظ نہیں بولی اور اس کو بیٹھ کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں عیاشیاں کر رہی ہے یہ کھرچے کر رہی ہے گھر پہ گھر پروپٹی پہ پروپٹی بنا رہی ہے اور اس کے موں سے ایک لفظ نہیں نکلا تو لانت بھیجتی ہیں ان سب انڈیاں کے اوپر جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ابھی بے شرم کو کچھ نہیں ملا تو بلتی ہے اس طرح کا نمی کانٹینٹ بناوں گی ہزبین کو اگنور کروں گی تو کوئی نئی بات ہے کہ ہزبین کو اگنور کریں گی پہلی بار کریں گی اتنے سالوں سے کرتو رہی ہے اگنور اس کو اگنور کرتی ہے تب ہی تو ہزگر کو اجاج کو ان سب کو گودی میں بٹاتی ہے اور کتنا اگنور کریں گی بے شرم اور بول کیا رہی ہے 24 ہارس چیلنج جو کہ یہ اٹھی ہے سوکے کبھی دو بجے کے بعد دو بجے کے بعد تو سوکے اٹھی ہے بیچ بیچ کے تھوڑے تھوڑے کلیپ لیے رات تلق کے اگنورنگ کا ڈراما ختم بھی ہو گیا 24 ہارس چیلنج کیوں پیٹارہ لائیو لگا کے چھوڑی یہ کیا تیرے پیچھے پیچھے کوئی 24 گھنٹہ کیمرہ لے کے گھوم رہا ہے جو 24 ہارس کا بولتی ہے پہلے بھی اس نے اسی طرح کا ڈراما کی تھی اگر اتنا ہی بڑا چیلنج کی ہے نا تو ایک کام کر لائیو لگا لے اور پوری 24 گھنٹے لائیو چلا اور تیرے پیچھے پیچھے کیمرہ لے کے گھومنا چیئے کوئی تو پتہ چلیں گا کہ تو کتنی سچی ہے ڈرامے بات جھوٹی ہے عورت اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے بہنسہ سمپتی والے باتیں نہ کریں تو پھر یہ بہنسہ بہنسہ کیسے کہلائیں گی نہیں پھر تے بول رہی ہے رکو بچوں میں تم لوگوں کو باہر لے کے چلتی ہوں ان کو تو کچھ پڑی نہیں ہے بچے بیمار ہیں یہ وہ ہے پیٹارہ اگر وہ نہیں رہتا نا تو تیرے بچے بھی آت تیرے پاس نہیں رہتے اور تو پتہ نہیں کس کی وہ بن کے رہ رہی ہوتی تو تھوڑا نا اوقات میں رہ کے بات کیا کر تو کتنی اچھی ہے بچوں کے لیے ہم نے کل والی ویڈیو میں دیکھ لیا تو بے شرم کی طرح کل کیا بول کے گئی کہ میں بچی کو اسکل سے نکال رہی ہوں ریزن کیا ہے بتانا ریزن تو تنہیں بتائی نہیں سیر پر سریف ڈراما کرنا ہوتا ہے نا بیوز کے لیے لیکن پھر بھی بیوز نہیں آئے بیچاری کو پھر بھی بیوز نہیں آئے کہ آیت تو اسکل سے نکال رہی ہوں ٹائٹل کامنیل ڈال کے آیت کا روتا ہوا تھوڑا ڈال کے پھر بھی بیچاری کو بیوز نہیں آئے تو پھر آب آگئی چیلنج لینے کے لیے دور پھٹے مو تیرے منوس اچھا آیت تو ٹیوشن بھیج رہی ہے نا تو بول رہی ہے کہ ٹیوشن تیچر کے پاس ہی ہے ٹیوشن میں ہی ہے مطلب کہ گھر پہ کوئی پڑھائی نہیں کوئی ایکٹیوٹی نہیں کوئی چیکنگ نہیں کہ بچی کو وہ کیا پڑھا رہی کیا نہیں پڑھا رہی ہے مطلب اس کو پیسہ دے دی اب اس کی جمعہ داری ہے اس کے پاس میں بچے پڑھے نہیں پڑھے فیل ہو رہے پاس ہو رہے اس کو کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور پھر بول رہی ہے کہ گھونچو کو بچوں کی نہیں پڑھی رہتی ہے واہ پٹارہ تجھے بڑی پڑھی ہے بچوں کی ویسے پٹارہ یہ کشٹر اور میکرونی کے علاوہ چھتیس جو مرچی والو تیری میکرونی ہے اس کے علاوہ تیری ماں نے کچھ نہیں سکھائی میرے خیال سے یہ میکرونی اور کشٹر بھی تیری ماں نے نہیں سکھائی ہے تو کہیں پہ دیکھ کے سکھی ہے تو یہ چیزوں کے علاوہ تو تجھے کچھ بنانے آتا نہیں ہے تو بار بار یہی دو چیزیں بنا بنا کے دکھاتی ہے اور سلمہ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ کچھن میں گئی ہے تو میں کیوں نہ جاؤں ہے نا ویسے تو تیرے یہ جو ویڈیو کی لینٹ ہے یہ بڑھانے کے لیے تجھے چاہیے تھا کہ تُو آج کچھن میں جائے ورنہ تو پکے نہ پکے بس تیرا پیڑ بھر جائے اتنی تکو مطلب رہتا ہے بول رہی ہے کہ میں اگنور کروں گی اس کو اور تانے دیے جاری ہے دیے جاری ہے ان کو تو ہماری کچھ پڑے نہیں رہتی ہے ہم پوچھتے رہتے ہیں یہ جواب نہیں دیتے ہیں یہ لانا ہے وہ لانا ہے یہ چاہیے وہ چاہیے یہ اگنور کرتے ہیں واہ پٹارا اگر کہ اتنا ہی وہ کام چھوڑ ہے تیرا کوئی بات نہیں سنتا تیرا کوئی کام نہیں کرتا ہے تو وہ چوبیس گھنٹا تیرے سے کیوں چٹکا رہتا ہے تیرے کو چاہیے کہ تُو اس کو ہے نا کوسر کے پاس رکھے وہاں پہ چھوڑ دے نا اس کو تیرے پاس رکھی کیوں ہے اگر تیرے کوئی کام کا نہیں ہے تو کتنی تُو گھڑیا اور گیڑی ہوئی اور زلیل آ رہت ہے نا تیرا بندر بن کے ڈمرو بجاتی ہے وہ ناستہ ہے اس طرح کا وہ تیرا بندر ہے اور پھر تیرے یہ سب ڈائیلوگ شرم نہیں آتی ہے تیرے کو گھٹیا عورت بتاؤ یہ گھنچو کی اتنی زیادہ برائیاں کرتی ہے کہ وہ جواب نہیں دیتا وہ اگنور کرتا ہے وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے جس طرح سے یہ اس کو جلیل کر رہی تھی اگنور کر کے تانے دیکھ کے باتیں سنا کے اور وہ ڈوپٹہ سر پہ اڑا ہے رکھا ہوگا اس کی جگہ کوئی ریسپیکپول آدمی ہوتا نا جس کی سیلپ ریسپیکٹ ہوتی تو وہ آدمی بلکہ گصہ ہو کے چلا جاتا چار باتیں سنا دیتا اگر اس کو نئی پتہ ہے کہ پرینک ہو رہا ہے تو ویسے تو ساپ نظر آ رہا ہے کہ یہ پری پلین پرینک ہو رہا ہے ڈراما ہو رہا ہے بلکہ پرینک نہیں ہو رہا ہے یہ لوگوں کو بنایا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ میں پروٹ کیا جا رہا ہے یہ بلکے کہ یہ ہے نا اس طرح کا کانٹنٹ بنا رہی ہے کہ ہزبین کو اگنور کریں گے باکہ آپ لوگوں کو پتہ یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز یہ پری پلینڈ کرتی ہے تو اتنا بڑا یہ کیا پری پلینڈ نہیں کر رہی ہوگی گونچو کی حرکتوں سے بھی ساپ نظر آ رہا ہے کہ سارا پری پلینڈ ہے جب ہی تو وہ ڈپٹہ اوڑ رہا ہے عورت بن رہا ہے وہ اسے پٹھا رہا تیرے کو اس سے زیادہ اچھا آدمی ہے نا ملتا نہیں کوئی سیلپ ریسپیکٹ والا ملتا نا تو تیرے موہ پہ روج مار کے نشان ہوتے لیکن یہ ہے نا وہ ٹٹو کی طرح ہے نا جس کی وجہ سے تو کسی کے بھی ساتھ موہ کالا کر لیتی ہے تو اس کو گالیاں کھلوا دیتی ہے اس کے خاندان کو گالیاں کھلوا دیتی ہے اور وہ تجھے کچھ بھی نہیں بولتا کیوں کیونکہ وہ ٹٹو ہے ٹٹو اور پھر تو اس کی برائیاں کرتی ہے لانت ہے تیرے اوپر یار یہ پچھر دیکھو گونچو کو دیکھو یہ بول رہی ہے husband اچھا نہیں بار بار اس کو تانہ دے رہی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتا ہے فون میں لگا رہتا ہے اتنے جنوں سے باتیں کرتا ہے جائر سی بات ہے تیری سیٹنگ کرتے رہتا ہے تیرا دلہ ہے تو فون پہ بات نہیں کریں گا تو میٹنگ ہے کیسے سیٹ کریں گا اور تو بولتی یہ اچھا نہیں ہے اب اس نے دیکھ لے عورت تو بن گیا اور کیا بنے گا تیرے لیے پٹے والا بنا ہوا ہے عورت بن جاتا ہے جلیل بن جاتا ہے گونچو بن جاتا ہے اتنی گالیاں کھاتا ہے اور کیسا آدمی چیئے تیرے کو ایک کام کرنا فٹارا کتا پال لے تو کتا بھی میرے کہل سا اتنی نہیں سنیں گا تیری اتنی نہیں چاٹیں گا جتنا یہ گونچو چاٹتا ہے بے شرم کوسر کو دھمکیاں دیتا ہے کہ گاؤں بھی جا دوں گا اور اس کے آگے پیچھے آگے پیچھے دو ملاتے پھرتا ہے پھر بھی یہ بیچاری دکھی ہے پھر بھی چوبیت گھنٹہ تانے دیتے رہتی ہے اور بولتی کیا ہے میں تو سبر کرتی ہوں میں کچھ بول دوں گی یہ نراض ہو جاتے ہیں یہ لڑنے لگتے ہیں تیری جبان کتنی لمبی ہے پٹارا وہ دکھتی ہے سوچو کیمرے کے سامنے اتنا سناتی ہے پیچھے کتنا سناتی ہوں گی کتنا مارتی ہوں گی اور کوسر کو تو یہ لوگوں نے جو پیٹے ہیں اس کے ہاتھ پر نشان دیکھیں نا آپ لوگوں نے اگر کہ کسی نے نہیں دیکھا ہے تو کمنٹ کر کے بتانا میں چھوڑی سی کلیب ڈال دوں گی بلکہ میں ڈالی دوں گی آپ لوگ ایسے ریاکشن کے اوپر دیکھ لیں اس عورت کے ساتھ میں یہ کیسا سلوک کرتی ہے اور گونچو سے کرواتی ہے اور اس کے ساتھ میں دیکھو گونچو کتنا زیادہ اچھا رہتا ہے کتنا کتے کی طرح رہتا ہے پیچھے پیچھے گھومتے رہتا ہے پھر بھی اس کا رونا چالو ہی رہتا ہے اتنی منوس ہے پیسے کے لیے کانٹینٹ کے لیے اپنے آدمی کو جلیل کرنا اس کو کارٹون بنانا عورت بنانا کئیسی کئیسی حرکتیں کرانا یہ کوئی اچھی عورت کی نشانی نہیں ہے پیٹارا یہ تیرے ایسی جلیل اور دو نمبر عورت ہی کر سکتی ہے ویسے مینرز نام کی دھنگ نام کی چیز پیٹارا میں بلکل بھی اس کی معنی نہیں ڈالی ہے بن گئی اس پیگڑی پلیٹ میں لی جا کے بیٹھ گئی دستر کھان پہ اور اکیلے کھا رہی ہے نہ اس کو بچوں کی فکر نہ گھر میں جو میمان ہے ان کی فکر نہ آزبین کی فکر پتہ نہیں اپنے آپ کو سمتھی کیا ہے کہ میں بہت اسپیشل ہوں گھٹیا عورت یہ ساری عرکتیں کوئی اچھی عورت کی نشانی نہیں ہے گھرے لو عورتوں کی نشانی نہیں ہے یا یاش عورتوں کی نشانی ہے جو تکے تو کرتی ہے گھٹیا عورت اور دیکھو آج چچورے پنے مالا بلوگ تھا تو ڈپٹا اس کو یادی نہیں تھا کہ کہاں پہ رکھنا ہے اور ویسے تو جب سمپتی لینا رہی ہے تو ڈپٹا اس کے سر پہ چڑھ جاتا ہے آج اس کو یاد نہیں تھا کہ ڈپٹا کہاں پہ ہے سر پہ ہے کندے پہ ہے سینہ دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے اتنی کوئی اگھٹیا عورت ہے علی پٹالہ تو تو اگنور کرنے والی تھی پھر گھونچو کو کیسے پتہ چلا کہ تیرے کو اس کے ساتھ میں بچوں کو ٹیرسن لینے جانے کا ہے ہوں کیونکہ جب چھوڑنے جا رہا تھا تب اس کو پتہ تھا کہ تُو ساتھ میں نہیں جا رہی ہے اس کے لئے اس نے بائک پہ لے کے گیا اور جب تجھے جانا تھا تو وہ کار نکالا تھا کہ اسے پتہ چل گیا اس کو تُو تو اگنور کر رہی تھی تُو تو بلکل بھی اس سے بات نہیں کر رہی تھی پٹارہ یہ تب ہے نا تیرے سے نہیں ہوئے گا اور یہ فیک ڈرامے کر کے نا دوسروں کو بے وکب بنانا بن کر ویسے گھونچو بھی اس کے سر کا ہے آخر کار اس کا جو چیلنج سا نا وہ اس نے توڑی دیا جب گاڑی جوڑ جوڑ سے وہ ہلایا نا تو پھر اس نے چیکھی کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ تو پٹارہ دیکھ لے اسی طرح سے نا تیرے ساری پلیننگ ہے نا لپاک اسی طرح سے چوپٹ کرتے جب تُو نے کیا ایک سال کا چیلنج لی تھی وہ بھی تیرا چوپٹ ہوا ایک بار نہیں دو بار ہے نا اس کے بعد میں پھر تُو نے ہڑ گئی کہ میں نہیں کر رہی وہ چیلنج پورا کیوں 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 کی سارا پری پلیننڈ ڈراما کرتی ہے نا اوپر والا تیرے سارے ڈراموں پر اسی پانی پھرتے ویسے پٹارہ تو گھونچو کے ساتھ میں نکلی تھی تو ایک دبے میں تُو ایک کشٹر لے کے نکلی تھی کہ ٹیوسن ٹیچر کو دینا ہے اس کے بعد میں تُو وہاں سے بابر کے گھر پہ گئی تو اس کے لئے نہیں لے کے گئی کشٹر اس کو کشٹر دینے کا مان نہیں ہوا تیرا مطلب کہ پلیننگ پلوٹینگ یہ سارا کچھ ان کے ساتھ کرنا اور ان کو یہاں پہ بلانا سارا کچھ ڈراما کرنا اور کھانے پینے کے ٹائم پہ تیرے تیرے ان لوگوں کی یادی نہیں آتی ہے کتنی سیلپی شیپ اٹھا رہا تو ویسے آپ لوگوں کو یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے بول رہی تھی بیڈنیس سرو کر رہی ہوں سامان لے رہی ہوں یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں کیا ہوا اس کے یہ بیڈنیس کا وہ بیڈنیس کا کچھ آتا پتہ ہی نہیں لگا کہیں پٹھا رہا وہ بیڈنیس وہی تو نہیں تھا جو اکرا نے دیکھ لی اور بھاگ گئی تیرا گھر چھوڑ کے کیا فلیور کے کچھ لینے کے لیے گئی تھی تو بیڈنیس کرنے کے لیے گھٹیا عورت جھوٹی مکار لوگوں کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا کے جھوٹے تھمنیل ٹائٹل لگاتی ہے اچھا اس نے پھر سے آیت کی اسکول کا نکالی کہ مجھے ابھی تلق کے کمنٹ آ رہے ہیں انشٹاگرام پہ لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں نہیں اسکولنگ کروا ٹیوشننگ اور یہ ہوم اسکولنگ مات کروا تو آج اس نے یہ ڈراما کی یہ چالاکی کی کہ اس نے بول رہا ہے کہ یہ جیدہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے اور جیدہ پریشر ہے اس کے اوپر اور پتہ نہیں عجیب عجیب سی باتیں بول رہا ہے کہ وہ بعد میں جائیں گی اچھا سیکھ کے جائیں گی تو اس کے اوپر پریشر کام ہوگا اسکول میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں اور یہاں پہ اس کو الگ سے ٹریٹ دیا جا رہا ہے الگ سے پڑھایا جا رہا ہے تو بہت اچھا پڑھا رہا ہے یہ وہ مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا دنیا کے سارے بچوں کا یہی حساب کتاب ہوتا ہے اور بول رہی ہے کہ اس نے بولی ہے کہ اگلے سال اس کو ڈائریک پہلی میں لیں گے ارے بھائی پہلی میں اب اگلے سال ابھی اس کو رہنا چیئے تھا کم سے کم پہلی یا دوسری میں اٹلیس پہلی میں تو رہنا ہی چیئے تھا فرس کلاس میں یہی سال کیونکہ وہ کراچی میں بھی جا چکی ہے وہ جو نرسری رہتی ہے کراچی میں جا چکی ہے وہ ایک سال ایک سال یہاں پہ گئی ہے پچھلے سال تو اب اس کو پہلی میں جانا چیئے تھا مینس کے آپ لوگ سمجھ گئے کہ جو میں نے بولی تھی اس کی بیٹی فیل ہوئی ہے فیل ہوئی ہے تب ہی تو یہ سال بھی اس کو کیجی کی پڑھائی پڑھائی جا رہی ہے نرسری پڑھائی جا رہی ہے کیونکہ اس کی بیٹی کو کچھ آتا ہے نہیں جدی بہت زیادہ ہے اور آپ لوگوں کو بتاؤں تو گالیاں بھی دیتی ہے وہ جیسے یہ دیتی ہے نا ویسے ہی وہ بھی گالیاں دیتی ہے جس کی وجہ سے کمپلینٹ آئی ہے بچوں کے پیرنٹس نے بھی کمپلینٹ کیے ہے اور وہ بچوں کے پر ہاتھ وغیرہ بھی اٹھاتی ہے بچوں کو گالیاں دیتی ہے اور اس نے جس طرح سے بولی ہے نا کہ اگلے سال ڈیریک پہلی میں بٹھائیں گے اس کا مطلب ہے ایک سال کراچی میں وہ جونئر کے جی پڑھی پھر یہاں پہ آئی ایک سال سینئر کے جی پڑھی اب اس کو یہ سال جانا چھیئے تھا پہلی میں تو یہ سال بھی وہ سینئر کے جی پڑھی ہے ہوم سپولینگ کروائیں گی اور اب اگلے سال جائیں گی پہلی میں اس کا مطلب ہے کہ دو سال اس کی نرسری جائیں گی ہے نا میند کہ وہ فیل ہوئی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ باتوں کو اتنا جو گھمار ہی ہے کیا سمجھ رہی ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گا اور جی طرح سے لوگ بول رہے ہیں کہ زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے یہاں پہ وہاں پہ بہت گردی رہتی ہے اسکول میں بہت زیادہ راش رہتا ہے تو بھئی ایک اس کے بچے کے نیال کے بچے ہیں جن کے اسکول میں راش رہتا ہے ہر کتھی کے بچے کے اسکول میں راش رہتا ہے یہاں مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ان کو الگ سے تریٹ ڈی جاتی ہے یہ تھے توپھر ہر ایک بچے الگ الگ پڑے اسکول میں جاوے ہی کیوں اور یہ جو بار 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 تو بول رہی ہے پٹا رہا کہ وہ جو ٹیسن پڑھا رہی ہے وہ ہی اسکول میں پڑھاتی ہے تو ایک بات بتا دو بجے کی وہ ٹیوشن لیتی ہے دو بجے تیرے بچے اسکول سے آتے ہیں تو وہ اسکول میں جاتی کب ہے اور گھر میں پڑھاتی کب ہے کتنی تو تو جوٹی اور مکار عورت ہے اور جو اسکول کی ٹیچریں ہوتی ہیں ان کے پاس میں پھر بہت سارے بچے آتے ہیں اسپیشل تریپ تیرے ہی بچوں کو ٹیوشن دے ہوئے ایسا نہیں ہے اور اتنی وہ اسکول کی ٹیچر تھی تو ایک سال سے تیرے بچے وہیں تو پڑھ رہے تھے تو پھر آگے کیوں نہیں جا پائے اب آگے بھید دیں گی وہ لوگوں کو ارے بھائی اسکو پڑھانا بھی نہیں ہے اسکے بچے کو اسکول سے بھی نکالا گیا ہے جائر تھی بات ہے کہ وہ جو نرسری وغیرہ ہوتی ہے اس میں اتنا کچھ خاص نمبر وغیرہ کا نہیں رہتا ہے لیکن پہلی میں اچھا گاتا نمبر چاہیے رہتا ہے انٹرویو لیا جاتا ہے جس کے اندر وہ فیل ہو گئی ہے اور جو اس طرح تھے وہ گالی گلوچ کرتی ہے جیت کرتی ہے مارتی ہے اُلٹی تیدھی باتیں کرتی ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے بچے کو کسی نے لیا نہیں ہے اسکول میں دھکے دے کے اس کو نکالے اسی لئے بولتی ہوں پٹارہ کہ پیسے آ جانے سے نہ مینرس نہیں آ جاتا اور کا تیری وہی رہ گئی دیکھ لے دو کوری کی اتنا پیسہ ہونے کے باوجود اس کو بچوں کو اسکول میں پڑھانے کا اپر والے نے موقع نہیں دیا اللہ خدی لانا تے پٹارہ تیرے اپر اور ابھی سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کہ تیبہ بھی اسکول کیوں نہیں جاتی تھی کیونکہ اس کو پڑھانے ہی نہیں تھا اور یہ خود اپنے موں سے بول رہی ہے کہ بہت کھاڑے ہو گئے ایک آدمینے کا کھاڑا ہوا ہے بچوں کا بچوں کی پڑھائی کا نقصان ہوا ہے تو بھائی کروایا کتنے تو تیری عیاشیاں کرتے فیر رہی تھی تو موں مارتے فیر رہی تھی نا تو بچوں کا اسکول کا کھاڑا ہوا یا نقصان ہوا نا اور لوگ تجھے سپورٹ کرتے جب یہ گھوم رہی تھی فیر رہی تھی عیاشیاں کر رہی تھی بچوں کے کھاڑے کرواتی ہے کہ مطفیٰ کو بکا رہے تو اسکول نہیں بیجی آج آیت رو رہی تھی تو اسکول نہیں بیجی آج یہ ہو گیا آج وہ ہو گیا تو اسکول نہیں بیجی ارے بھائی ان کو کوئی شوق نہیں ہے پڑھانے لکھانے کا کھاندہ اٹھا کے نکال دو جو پڑھا لکھا ہوگا پیٹھارا کے کھاندان میں سے کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں ہے کیوں کی ان کے نددگ پڑھائی لکھائی کوئی معنی نہ رکھتی ہے یہ لوگ صرف پیسے پیسے جانتے ہیں اور اس کو کمانے کا گندے سے گندہ طریقہ بھی رہیں گا نا یہ لوگ اپنا کے پیسہ کما لیتے ہیں ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے شکریمینل کام کر کے بھی پیسے کما لیے جائیں گے تو اسکول میں کیوں سر کھپائے اور اس سے تو ویسے ہی نہ جلدی اٹھا جاتا ہے نہ اس کو سمالا جاتا ہے نہ تیار کیا جاتا ہے یہ سوکے اٹھیں گی تو بچوں پر دھیان دیں گی دیکھیں نا آج کی ویڈیو میں بھی کیا بول رہی تھی بیک ٹیچر کے پاس پڑھا ہے اس کو کتنی فکر ہے جب بچہ ایک پلاس میں فیل ہوا ہے یا اس کو نہیں ڈال رہی ہے تو اب جائر سی بات ہے کہ یہ کوئی ریزن ہی نہیں ہے یہ ریزن نہیں ہے کہ وہ دو ایک مہنے کا یہ کیا نقصان ہو گیا ہے تو اسکول نہیں بیج رہی ہوں ارے تو جرور بیجتی اگر اسکول والے بیٹھاتے تو ان لوگ بیٹھا ہی نہیں رہے تو تو بیجیں گی کہاں سے تو یہ سب لوگوں کی سوچ ہے اور سپورٹ کرو ایسے لوگوں کو جو صرف عیاشیاں کرنا جانتے ہیں اور اب تو آکے اپنے موہ سے بتا رہی ہے کہ میں نہیں پڑھا سکتی ہوں اس کو میں پرتنل ٹیوشن میں ڈالوں گی میں یہ کروں گی وہ کروں گی پڑھائی ان کے ندزی کچھ نہیں ہے پڑھائی کے وجہ سے لوگوں نے سپورٹ کیے تھے اب کرو سوال عیاشی کر رہی ہے وہ کھلی پڑھائی وغیرہ یہ تب کوئی مہنے نہیں رکھتی ہے اور ایجاز تو تو ڈوب کے مر جاں منوس دیکھ لے تیری بیٹی کی جندگی کیسے برباد کر رہی ہے وہ اور تو بیٹھ کے وہاں پہ آرام سے ویڈیو کال پہ اس کو دیکھتا ہے لکھ دی لانت ہے تیرے پر بھی منوس کہیں کا ایجاز کو تو بھلکہ تھوڑی بھی شرم آ رہا ہے نا تیرے اندر اور سچی میں بیٹی سے پیار کرتا ہے نا تو لے کے جا تیری بیٹی اور اچھے ہاتھوں میں پروریش کر ہے نا تیری بیوی اس کو دے پروریش کریں گی انسان بنیں گی اجددار عورت بنیں گی اجددار لڑکی بنیں گی اس کے پاس میں رہ کے نا صرف اور صرف پیسہ کمانا سکھیں گی اور طریقہ کوئی بھی اپنا سکتی ہے اس کی طرح تو چلے اس ویڈیو کو یہی پہنڈ کرتی ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں نہ ملتے نیکسٹ ویڈیو میں لا فی